میاں بیوی کا ہم بستر ہونے سے میاں بیوی کا روزے کی حالت میں ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے روزے کا قضاء کرنا تو ضروری ہے ہی ساتھ ہی کفارہ بھی واضح ہوگا اس لیے روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دوری بنا کر رکھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے میاں بیوی کا بوسکنار ہونے سے اگر میہ بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسری کو بوسا کنار کرتے ہیں یعنی کس کرتے ہیں تو اس کے دو صورتیں ہیں پہلی چیز تو روزے کی حالت میں میہ بیوی کو دوری بنا کر رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی مان لیجئے محبت میں دونوں کی بیچ کس ہونے لگ جائے تو ایسا کرنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے لیکن اگر ایسا کرنے سے کسی ایک کے موں میں دوسرے کا تھوک چلا گیا تو اس سے روزہ مکرو نہیں ہوگا بلکہ ٹوٹ جائے گا اس لئے روزے کی حالت میں ان سبی کاموں سے بچے روزے کی حالت میں میہ بیوی آپس میں نہ ملے اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کے ذکر ازگار میں وقت بتائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہے گا مان لیجئے روزے کے دوران میہ بیوی ایک ساتھ لیٹے ہیں یا سو رہے ہیں اور تھوڑا بہت پیار محبت میں منی نکل گئی تو ایسے میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر سولہ مووی دیکھتے ہوئے منی نکل جائے ویسے تو مووی فلم پکچر بغیرہ دیکھنا حرام ہے اور رمضان میں روزے کی حالت میں دیکھنا کیسا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں روزے کی حالت میں مووی پکچر دیکھنے سے روزہ مکرو ہو جاتا ہے اور اگر مووی دیکھتے سمیں کوئی ایسا سین آ گیا جس سے سہوت بھڑک گئی اور منی خالص ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا